میرا نام ہے محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا چینل آج کا جو فرنس بزنس کا آئیڈیا ہم آپ دوستوں کے لیے لے کریں آج کا بھی آئیڈیا جو ہے وہ ایک بڑا زبردست اور کامیاب آئیڈیا ہے اور یہ بارہ ماہ چلنے والا بزنس ہے اور آج کے اس بزنس میں لاس کا بھی کوئی چانس نہیں ہے زیرو لاس کا چانس ہے بڑا پروفٹیبل بزنس ہے تو آج ہم جس بزنس کے ٹوپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جی چلڈرن شوز کے ٹوپک پ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بی بی شوز کے ٹوپک پہ بات کریں گے آج یہ بی بی شوز کے ٹوپک کی مکمل انفرمیشن جو ہے وہ ہم آپ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پلیز ویورز ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹوٹل انفرمیشن بتاؤں گا کہ یہ ہولسل ریٹ مارکٹ بی بی شوز کی کہاں سے اور کس ریٹ سے یہ ہولسل ریٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ مارکٹ میں کتنے کی س سکپ نہیں کرنا تو آئیے گئے ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ بی بی شوز کی ہولسل ریٹ مارکٹ یہ کہاں پہ ہے تو یہ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بی شوز کی جو ہولسل ریٹ شوز کی جو مارکٹ ہے یہ لاہور کی موٹی بزار سے بھی آپ کو بچوں کے شوز مل جائیں گے ہولسل ریٹ مارکٹ سے اس کے علاوہ شو مارکٹ لاہور کی بہت بڑی مارکٹ ہے موٹی بزار شو مارکٹ دونوں بڑی بہت بڑی م یہ دونوں مارکٹ سے آپ کو مل جائیں گی یہ تقریباً قریب بھی پڑ جاتی ہیں تقریباً موٹی بزار سے شو مارکٹ کا دس سے پندرہ منٹ کا پیدل ہی راستہ ہے پیدل بھی وہاں سے جا کے شو مارکٹ سے بھی ورائٹی لے سکتے ہیں بڑے اچھے ہول سیلر وہاں پہ بیٹھے ہیں کافی ورائٹی ان کے پاس ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ ہول سیل ریٹ پہ شوز لا کے تو اپنے سیٹی میں جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہول سیل ریٹ کہاں سے بی بی شوز کا سٹارٹ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی ورائٹی ہوتی ہے آج کل سرتی کا موسم ہے ونٹر چل رہا ہے تو ونٹر کے موسم میں بند شوز جو ہے وہ بند جوگر وغیرہ جو ہوتی ہے بند جوتی جو ہے وہ بچوں کی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے بچوں کا بچوں کے شوز کا جو بزنس ہے آؤٹ کلاس بزنس آئیڈیا ہے بڑا اچھا آئیڈیا ہے یہ لاہور کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شو مارکٹ سے یا موتی بزار سے ملیں گے اچھا اس کے علاوہ جو اس سے بھی ایک سستی مارکٹ ہے لاہور کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لاہور کی ٹمبر مارکٹ ہے اسے لکڑ مارکٹ بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ فیکٹریز مجود ہیں وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو موتی بزار اور شو مارکٹ سے بھی پندرہ بیس رپے کم ریٹ پہ جو ہے وہ ایک جوڑا وہاں سے مل جائے گا یعنی کہ چھے جوڑوں کی ایٹم ہوتی ہیں تو کم از کم ایک ایٹم میں آپ کو ہر پیس کے پیچھے بیس رپے کا فرق نظر آئے گا کیونک کیا جوڑے گا یو ایٹم سلٹا ہوتی ہے جی تو میں باتا کہ چلوں کہ اس رپے دنگ سلٹا ہیٹ پیس بھی سکتے ہیں بے 50% کے پیاسے بھی بچے سکتے ہیں گناہر رویٹ پھر ایٹ کا دوی ٹی نسو ہے ریٹ پڑھے پیس کی الینشق اس سے پھر ملانے آر را نے بی柱 پیس کی جوئی ہے مارکٹ کے اندر امپورٹڈ شوز کی جو ہول سیل ڈیٹ پرائز ہوتی ہے وہ تقریباً پانسو سے لے کے ساتھ سو کے درمیان ہوتی ہے ساڑھے پانسو چھ سو ساتھ سو تقریباً اس رینج میں ہوتی ہے جو پانسو چھ سو کی رینج میں جو ہول سیل ڈیٹ پر شوز آتا ہے وہ مارکٹ میں پندرہ سولہ سو کا جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ بیک جاتا ہے بچوں کے شوز کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ صرف بچکانہ شوز کا بزنس بھی اگر آپ کر لیں تو اس میں بھی آپ مہانہ جو ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر کی انکم جو ہے وہ اس بزنس میں سے آپ آرام سے ایزیلی جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں جو بچوں کے شوز کا بزنس ہے بڑا زبرتس آئیڈیا ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس نہ کریں صرف بچوں کے شوز ہی اگر آپ لاکھیں اپنی شاپ پر رکھ لیں یا اگر آپ کے پاس کچھ ٹال ہے وہاں پر رکھ لیں تو اس میں آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے ہر انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ شاپنگ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے بجائے کہ وہ خود اپنی شاپنگ کرے ظاہری بات ہے ہر ماعبق کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے جو ہے وہ شوز کپڑے ہر چیز کا وہ اپنے بچے کا جو ہے وہ کیئر جو ہے وہ پوری کرتا ہے تو بچوں کے جو شوز کا بزنس ہے اوورال بڑا اچھا ایڈیا ہے آپ اس میں مہنہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ انکم جو ہے وہ بڑا ایزی لی کما سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی انکم سے بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے تو جی تو ویورس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بزنس ہے یہ کم از کم اگر آپ کم سے کم انویسٹمنٹ بھی لگائیں تو ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ سے بھی آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس تقریباً تین سے چار لاکھ کی انویسٹمنٹ موجود ہے تو یہ بچوں کا بہترین بزنس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تین سے چار لاکھ لگا کے آپ مہنہ ایک لاکھ کی انکم ایزی لی اس بزنس میں سے نکال سکتے ہیں جو کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کے شوز کا بزنس بڑا اچھا بزنس ہے اس میں لاوز کے بھی کوئی چانس نہیں ہے پروفٹیبل بزنس ہے یہ بزنس آپ کو فائدہ دے گا اس میں آپ کے پیسے بھی زائن ہی ہوں گے آپ مارکیٹ کا ویزٹ کریں لاہور جائیں لاہور کی ٹیمبر مارکیٹ لکڑمنڈی بھی اسے کہا جاتا ہے وہاں کا ویزٹ کریں فیکٹریز موجود ہیں وہاں پہ بڑے بڑے اچھے ڈیزائن وہاں پہ پڑے ہیں تو وہاں سے آپ مال لے جا کے اپنی سیٹی میں جا کے جو ہے وہ پروفٹ رکھ کے سیل کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اوورال بڑا اچھا بزنس آئیڈیا ہے آپ دوست کرنا چاہیں تو یہ تقریباً لاکھ ٹیل لاکھ سے بھی آپ یہ بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اچھی انکم جو ہے وہ مہانہ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ کما سکتے ہیں ہاں اس میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو ویورز ضرور گائٹ کروں گا اس میں تھوڑا سا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے اس بزنس میں وہ کٹ سائز کا پرابلم ہوتا ہے کٹ سائز آپ نے اس بزنس میں ہونے نہیں دینے مثال کے طور پر اگر آپ ایک آئٹم لے کے ہیں اس میں چھے جوڑے ہیں مثلا تین نمبر کا یا چار نمبر کا پیئر ہے تو وہ دونوں سیل ہو گئے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی آرڈر دے کے مال جو ہے وہ مقبال لینا ہے آپ نے اپنی شاپ پر کٹ سائز نہیں ہونے دینے کیونکہ اس میں جب کسٹمر میس ہوتا ہے کٹ سائز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب ایک سائز کا پیئر آپ کے پاس سیل ہو جائے گا دوسرا کسٹمر آئے گا وہی پیئر پسند کرے گا تو وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کا میس ہو جائے گا تو اس میں ویورز آپ نے کٹ سائز نہیں ہونے دینے کٹ سائز آپ کا کٹ سائز کا پرابلم اس بزنس میں تھوڑا بہت آتا ہے یہ کوشش کیجئے گا کہ جیسی آپ اپنا جو ہے وہ بچوں کے شو سیل کریں وہی پیسوں میں سے آپ مال جو ہے وہ مگواتے جائیں مگواتے جائیں اس میں جتنی آپ انویسمنٹ ڈالتے جائیں گے اتنا آپ کا بزنس بہتر ہوتا جائے گا اتنا آپ کی انکم بہتر ہوتی جائے گی آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ مہانہ پچاس زار کمارے ہیں تو کوشش کریں کہ بیس پچیس زار سے آپ اپنا گزارہ کریں اور ہر ماہ بیس پچیس زار اس میں ایڈ لازمی کریں تاکہ آپ کی بزنس مزید بہتر ہوتا جائے گا اس میں جتنی زیادہ ورائٹی آپ کے پاس ہوگی ہر طرح کی آپ ورائٹی رکھیں اپنی شاپ پہ یعنی کہ اس میں آپ کے پاس پلاسٹر کا شوز بھی ہونا چاہیے بند شوز کی ورائٹی بھی ہونی چاہیے گرمی ہو یعنی کہ موسم کے لئے آسے آج کل سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں بند شوز کی ورائٹی آپ کے پاس مکمل کلر سکیم مکمل سائز آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے اور آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے کسٹمر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو ایک سو رپے بھی اگر پیس کے پیشے بچ رہا ہے تو آپ نے کسٹمر اپنا سلپ نہیں کرنا آپ نے سیل کرنا ہے آپ نے اگر ایک دن میں بیس پیر بھی سیل کر لیں سو رپے بھی آپ کو بچ رہا ہے تو یہ دوزار کی دیڑی بنتی ہے ساٹھ زار آپ کا ویسی بن جائے گا ویسے آپ کو زیادہ پیسے اس میں بچ جائیں گے جو دو سو ڈھائی سو والا شوز ہولچرڈیٹ پہ ہوتا ہے وہ پانچ سو گئے تقریباً ہاف پروفٹ اس بزنس میں ایزی لی آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کی ایک دن کی چھزار کی سیل ہوتی ہے تو یہ آپ کی تین ہزار کی انکم ایک دن کی بنتی ہے سارے کرچے نکال کے اس سے زیادہ ہی بنتی ہے لیکن ہاف پروفٹ اس میں ایزی لی جو ہے وہ بن جاتا ہے اگر آپ کی ایک دن کی چھزار کی سیل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تین ہزار کی دیاری ایک دن کی کمالی اور یہ مہانہ نبے ہزار بنتا ہے ٹھیک ہے ویورس آپ اس سے زیادہ پیسے ہی کمان سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی کم انکم ہی بتائیے کیونکہ بچوں کے شوز جو ہیں وہ ٹکٹوں کی طرح مارکٹ میں بکتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ورائٹی اچھی رکھیں پیاری رکھیں نئے نئے ڈیزائن لاتے رہیں ورائٹی آپ پوری رکھیں ڈیزائننگ آپ کے پاس مکمل ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ سے سلپنا ہو امید ہے ناظرین آج کا یہ بچوں کے چلڈرن شوز کا بزنس آئیڈیا آپ کو مارا پسندہ ہوگا بڑا ہی اچھا بزنس ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہے لاؤس کا بھی اس میں زیرو چانس ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لاہور کی ٹمبر مارکٹ سے بھی مل جائیں گے وہ سب سے سستی مارکٹ ہے شو مارکٹ لاہور کی ہے اس کے علاوہ موتی بزار ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی تو کٹ سائز آپ نے اس بزنس میں کوشش کرنے کے نہیں انہیں دینے جیسی کٹ سائز ہوں آپ نے مال اور مقبال لینا ہے تاکہ آپ کی دکان جو ہے وہ بھری رہنی چاہیے اس سے ہی ہوگا یہ کہ آپ کی انکم جو ہے وہ ڈبل ہوتی جائے گی تو امیدہ ناظرین آج کا یہ بچوں کے شوز کا بزنس آئیڈیا آپ کو مراب سندہ ہوگا اگر یہ آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو مراب سندہ ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیویٹ کو نوٹفکیشن ہم آپ دوستو تک پہنچا آسکیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ اجازت دیں اسلام علیکم